بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہراج کی رات کو میں جنت میں گزر رہا تھا ایک ایسی نہر سامنے آئی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے قبے تھے فرشتہ جو میرے ساتھ تھا اس سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ یہ کوسر ہے جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی ہے اس کے بعد فرشتے نے اس کی مٹی میں اپنا ہاتھ مار کر مشک نکالا پھر میرے سامنے صدرت المنتحہ بلند کیا گیا پس میں نے اس کے پاس بہت بڑا نور دیکھا ناظرین اکرام حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوسر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے انعیت فرمائی ہے دوز سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ مٹھی ہے ناظرین اکرام حضرت سہل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو قیامت کے دن ہوس پر تمہارا میرا سامنا ہوگا یعنی میں تم کو پلانے کے لیے پہلے ہی پہنچا ہوا ہوں گا جو میرے پاس سے ہو کر گزرے گا پی لے گا اور جو میرے پاس ہوس سے پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ضرور ہوگا کہ پینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر ان کو مجھ تک پہنچنے نہ دیا جائے گا بلکہ میرے اور ان کے درمیان آر لگا دی جائے گی اور وہ پینے سے محروم رہ جائیں گے میں کہوں گا یہ تو میرے آدمی ہے ان کو آنے دیا جائے اس پر مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیز نکالی تھی یہ سن کر میں کہوں گا دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد عدل بدل دیا میرے بھائیوں اور بہنوں کتنے بس قسمت لوگ ہوں گے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حوز پر سے ہٹا دیں گے اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوز کوسر کا پانی نصیب ہو جائے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ